اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتطم مللسانی یفقہ وقالی سورت المارچ کی آیت نمبر چار کا ترجمہ اور تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے تفسیر اس دن سے مراد بعض مفسرین کے نسلی قیامت کا دن ہے جو کافروں کو حصہ و کتاب کی سختی کی وجہ سے پچاس ہزار سال کا محسوس ہوگا ان حضرات کا کہنا ہے کہ اسی دن کو سورت ادس سجدہ میں ایک ہزار سال کے برابر قرار دیا گیا ہے وہ اس لئے کہ حصہ و کتاب کی سختی کی نویت کے لحاظ سے کسی کو وہ ایک ہزار سال کا معلوم ہوگا اور جس کسی کو اور زیادہ سختی اٹھانی ہوگی اسے پچاس ہزار سال کا معلوم ہوگا لیکن اس آیت کے ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو وہ اس کا مزاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا اگر واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا رہا اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہوگا اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے تو در حقیقت تم جس مدت کو ایک ہزار سال یا پچاس ہزار سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے چنانچہ سورہ حج میں بھی یہ بات اسی سلسلے میں فرمائی گئی ہے کہ یہ لوگ عذاب کو جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہاں سورہ مارچ میں بھی اسی شخص کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے جو عذاب مانگ رہا تھا سبحانہ ربکہ رب العزتی امہ یسیفون والسلام علی المرسل والحمدللہ رب العالمين